الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُقْتَقِينَ وَصَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اِنَّمَا وَلِجُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ مسلح علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم مسلح علی ناظرین کرام اکیس رمضان المبارک یوم شہادت ہے پرورد رسول اقلیم علیت کے شہن شاہ فاتح خیبر علی المرتضاء حیدر کررار عصد اللہ الغالب علی ابن عبی طالب قنیت جن کی ابو طراب ہے اور ابو الحسن تھی حیدر آپ کا لقب تھا اکیس رمضان مبارک یوم شہادت ہے آپ کی آپ کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نجیب ترفین حاشمی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے فرزند انجمن تھے آپ کی والدہ کا نام نامی فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ مہاجرین اولین میں سے ہیں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور علماء ربانیجین میں انتہائی مطرم ہیں انتہائی مقرم ہیں انتہائی معظم ہیں آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے یعنی وہ پہلے اصحاب جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے سر فراز ہوئے اور دائر اسلام میں داخل ہوئے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی یہ وہ ہستی ہے کہ آپ نے بچپن کی عمر میں چھوٹی عمر میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عدا فرماتے ہیں آپ سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہے حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہے مسجد میں بھی حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں اور حجرہ مبارکہ میں گھر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں آپ کو جس حوالے سے دیکھا جائے سخاوت اور شجاعت میں مشہور خلائق یگانہ روزگار ہیں اسی طرح زہد ہو اتقا ہو عبادات و ریاضت میں بھی آپ سید الاخیار و سند الابرار ہیں فساہت و بلاغت اور جود و سخا علم ہو یا حلم ہو آپ ہر ایک میں بے مثال نظر آتے ہیں الغرض ہر میدان فضل و کمال کا آپ اس کے شاہ سوار ہیں یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن تمام دنیا آپ کو مظر العجائب والغرائب اصداللہ الغالب علی بن عبی طالب یعنی عمران کے کر پکارتی اور یاد کرتی نظر آئے گی سامنے زیوکار آپ کی کتنی خوبصورت زندگی مبارک ہے حضرت شہر خدا اصداللہ الغالب جناب علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کررار کررم اللہ و جوالکریم آپ کی ولادت مبارک اللہ کے گھر یعنی قابط اللہ میں ہوتی ہے اور آپ کی شہادت اللہ کے گھر یعنی مسجد شریف کے اندر ہوتی ہے یعنی اگر ہم آسان لفظوں میں آپ کی سیرت متاہرہ کو دیکھنا چاہیں آپ کے حالات زندگی کو جاننا چاہیں تو ہم دو لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ علی کون ہیں علی کون ہیں علی وہ ہیں کہ جن کی زندگی مسجد سے شروع ہوتی ہے اور مسجد پہ جا کر مکمل ہو جاتی ہے جن کی ولادت قابط اللہ میں ہے اور جن کی شہادت بیت اللہ میں ہے اللہ کے گھر میں ہے قابہ سے ولادت ہوتی ہے اللہ کے گھر میں شہادت ہوتی ہے تو یہ درمیان کی زندگی آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے ہمیشہ گزاری آپ اسلام کے مجاہد بھی نظر آتے ہیں آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے محافظ نظر آتے ہیں آپ آل بیت ادھار میں ایک روشن ستارہ نظر آتے ہیں اور آپ کی زوجہ متارہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہا یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو جنتی خواتین کی ملکہ کہا گیا ہے سردار کہا گیا ہے اور سیدہ پاک کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ عظیم خاتون یہ عظیم شہزادی کونین آپ کی زوجہ متارہ ہیں اور آپ کے شہزادوں میں ایک نام امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کہتا ہے اور ایک نام امام حسین علیہ السلام کہتا ہے یہ وہ شہزادیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین اسے یدہ شباب اہل جنہ فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو عالی مرتبہ سامین جب ہم خاندانی وجہت دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں آپ کو کردار کے حوالے سے دیکھیں گفتار کے حوالے سے دیکھیں یا سیرت متہرہ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کا ہر پیلو چودویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے اور اہل محبت اسی لئے آپ سے محبت کرتے ہیں آپ سے عشق کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو عظیم ہستیاں ہیں ان سے ہمیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی تعلیم ملتی ہے صحابہ اکرام ہمیں بتاتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے آپ کا عدب کرنا کیوں ضروری ہے آپ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے ابھی فرماتے ہیں کہ جب ہم کبھی کنفیوز ہو جائیں کہ مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے منافقین کی جماعت کون سی ہے ان میں فرق کرنا پڑ جائے تو ہم ذکر علی چھیر دیتے تھے ذکر علی سے فرق کیا کرتے تھے علی کا ذکر شروع کرتے اور علی کا ذکر سن کر اگر کسی کی طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی وہ خوش ہو جاتا تو ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے اگر اس کی طبیعت میں ملال آ جاتا اور اس کی طبیعت میں ان کے باز آ جاتا چہرہ بجھ جاتا طبیعت تنگ ہو جاتی نفرت کا پیلو ظاہر ہونے لگتا تو ہم سمجھ جاتے یہ اندر سے منافق ہے تو علی کا پیار یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے اسی لئے اصحاب نبی کی تعلیم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے مومن ہونے کو ثابت کرنے کے لئے علی سے محبت کرنا لازم ہے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں غدیر خم کے موقع پر حجت الودا سے واپس آتے ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کموں پہ سوال لاکھ صحابہ کی اجتماع میں آپ نے مولا علی کا ہاتھ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بلند کیا اور بلند کر کے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہازہ علی المولا فرمایا سنو میرے صحابہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی المرتضی بھی مولا ہے سامین زیوکار یہ وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لئے جانے لگے آپ نے اصحاب نبی کا مختلف ڈیوٹیاں ان کی لگا دی انتخاب کر دیا تو ان انتخاب میں مولا علی کا نام نہ آیا تو آپ نے آ کر عرض کی حضور میری ڈیوٹی نہیں لگی سرکار نے فرمایا فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حرون علیہ السلام تھے مگر فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد حرون کو نبوت دی گئی وہ نبی کے علائے نبی بنے پر لا نبی عبادی میرے بعد کے عامن تک کوئی نبی نہیں ہوگا پر آپ نے آپ کا یہ ذکر کر کے آپ کی فضیلت اور آپ کی شان کو لوگوں پر عاشقارہ کر دیا کہ علی المرتضی اس ہستی کی حیثیت اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کیا ہے ناظرین کرام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجرت کے موقع پر یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہیں یہ وہ اسلام سے عشق کرنے والے ہیں یہ وہ دین کے پہرے دار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے وہ محافظ ہیں اور آل بیت اتحار میں وہ عظیم شامل روشن ستارہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر آپ مکہ سے مدینہ طیب اللہ کی حکم سے جانے لگے تو باہر کو فار کا پیرہ ہے جانوں کو خطرہ ہے تلواریں ننگی لے را رہی ہیں نیزے ہاتھوں میں موجود ہیں اور تلواریں لے کر کو فار کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملہ کرنے کے لئے آپ کی جان لینے کے لئے اس موقع پر حضور نے بلا کر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹایا اپنی چادر اڑائی اور ساتھی فرمایا علی کل تم مکہ میں امانتیں لٹا کر ہمارے پاس آ جانا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر لٹے اور لٹ کر سکون سے آپ سوئے کسی نے پوچھا علی کیسے نیند آگئی فرمایا آج تو سب سے زیادہ سکون کی نیند آئی ہے کیونکہ میری زندگی کی گارنٹی وہ دے کر گئے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے معبوب ہیں جن کے مو سے جو بات نکل جائے اللہ اس بات کو پورا کرتا ہے ناظرین کرام کوئی بھی جنگ ہو اس جنگ میں آپ نمائن نظر آتے تھے کفار کو پتا چل جاتا کہ آج کی جنگ میں حیدر کرار آئے ہیں مولا علی آئے ہیں تو وہ پہلے اپنے حسلے پست کر دیتے تھے وہ پہلے جنگوں کا فیصلہ کر دیتے تھے کہ آج علی اگر مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں تو جنگ یقیناً مسلمان جیتیں گے یہی معاملہ ہمیں خیبر میں بھی نظر آتا ہے خیبر جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اعلان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ آج سو جاؤ کل میں جنڈوں سے دوں گا کہ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کی رسول بھی پیار فرماتے ہیں اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ کی رسول سے پیار کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ اللہ ہمیں فتح تا فرمائے گا سارے صحابہ منتظر رہے ہو سکتا ہے ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام آ جائے ہو سکتا ہے یہ گارنٹی ہمارے لئے ثابت ہو جائے پر صبح سارا منظر عجیب و غریب تھا کہ جب سارے صحابہ کو حضور نے دیکھا موجود ہیں سرکار نے فرمایا علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کدھر ہیں حرض کی گئی حضور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آشوب چشم ہے جس کی وجہ سے آپ تشریف نہ لاسکے اب این ممکن تھا موقع بھی تھا عذر بھی تھا کہ سرکار اس حکم کو بدل دیتے اور یہ فضیلت کسی اور کے حوالے کر دیتے پر انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آج کا نہیں یہ پہلے تے ہو چکا ہے اللہ کی رضا بھی یہی ہے اور رسول اللہ کی رضا بھی یہی ہے آپ نے فرمایا علی کو لاؤ جب ہاتھ سے پکڑ کے لایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی دیکھ کر سرکار نے لحاب دہن چشوان مقدس میں لگایا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کررم اللہ وجل کریم کی آنکھیں مبارک ٹھیک ہو گئی اور پھر جنڈا تا فرمایا جاؤ علی یہ جنڈا لے کر خیبر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور پھر دیکھا دنیا نے کہ آپ خیبر پہ جا کر ایک ہاتھ سے اس کا دروازہ کلے کا اکھاڑ کر اسے ڈال کے طور پہ بنا کر آپ اسلام کی سربلندی کے لئے لڑتے رہے دین کے لئے آپ جنگ کرتے رہے اللہ رسول کے نام کو بلند کرنے کے لئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کتنی سپر پاور سے آپ ٹکرا گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام فتح کی اللہ نے خیبر کو آپ کے ہاتھ پہ فتح کیا کافروں کو شکست دی دین کو عزت سے ہم کنار کیا اور رسول اللہ کی عزت کو مزید بلند سے بلند تر فرما دیا اسلام کی عزت کو بلند فرما دیا اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے قیامت تک یہ فضیلت ثابت ہوگی کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں یہ حضور فرما رہے ہیں اور اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے رسول بھی پیار کرتے ہیں یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محبت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين